موسیقی ہمارے مسائل تو پوری انیس سو کے پچاس سال سے سو سال سے چلتے آ رہے ہیں اور وہ مسائل چلتے رہیں گے کبھی ہم اتفاق کی بات کر رہے ہیں متفق ہونے کی بات کر رہے ہیں منتشر ہونے کی بات کر رہے ہیں مسئلہ صرف ہمارا یہ ہے کہ ایک سامنے مدہ ہے اور ہمارے پہلے مقررین نے بہت سیدھا صاف سترہ دشاہ دے دی گئی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے ریزرشن کے اندر میں میں یہاں بہت سی الگ الگ باتیں ہوئیں نام کرونا چاہیے کیا نام ہونا چاہیے ہم اگر کئیسا بھی کئیسا بھی کسی بھی طریقے سے اگر ہم ریزرشن کریں گے تو وہ مسلم ریزرشن ہی سمجھا جائے گا اس کے نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلم ریزرشن کر کے مانگو کوئی پروپرم ہونے والا نہیں ہے یہاں بنے بھلے آپ کو کوئی کڑیشی ہوں گے ایک انساری ہوں گے وغیرہ 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 پچاس سو بیرادریہ ہیں لیکن آپ کو گورمن یا واقعی کے ہمارے جو ہم وطن ہیں مسلمان کے نام سے ہی دیکھتے ہیں اس لیے مسلمان کا ایک اس کو سائٹ ٹریک کرنے کے لیے بہت ساتھ ستری بات یہاں پر میں انعامدار ساتھ نے رکھی ہے یہ کانونی معاملہ بھی ہے کہ باون ٹکے ریزرشن ہے اس سے ریزرشن کو بڑھانے کی اگر ہم کو چار ٹکے دے ہو پانچ ٹکے دے ہو دس ٹکے دے ہو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے ہم نے سہیوکتہ درکے سے ریزرشن کو ستر ٹکے بڑھانے کی لیے ہم نے پوری تاکر لگنا چاہیے ستر ٹکے کرو اور اس کے اندر میں جو کمیونٹی مسلم صحیح جو کمیونٹی ہے اس کے اندر میں ہم لوگ انہوں کو اس کے اندر شامل کرو اس کے اندر ریزرشن دیو اس کی اپنی سنکھیا کے حساب سے دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں جتنی ہمارے جو لوگ الگ الگ جگہوں پر مورچے نکال رہے ہیں اندولن کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی سنگھٹن کے حساب سے جو کہتا ہے ان کو ہم نے بالکل نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے طور پر کرنے دیا جائے کیونکہ اس کے بعد میں جب الگ الگ جگہ بھی بنے گا الگ الگ محول بھی بنے گا اس کے ساتھ میں طاقت بھی بنے گی اگر ہم ایک جگہ کرنے کی کوشش کرے گے تو ایک جگہ کبھی وہ ہو نہیں سکتے کیونکہ مسلمانی زندہ قوم ہیں اس سب کوئی خالی مذہب کے نام پر زندہ ہو سکتی ہے سماجی اور سیاسی معاملات کے اوپر زندہ نہیں ہو سکتی ہے خلافت کے وقت سے بھی زندہ نہیں ہوئی اتیاس کو ہم کو سباندہ چاہیے کس کو محکم بنانے کی کوشش مجھے محکم بنتی نہیں ہے یہ جس کو اپنے دم ہے جو ہم طاقت ہے جتنے جمع ہو سکتے ہیں جو ہم خیال لوگ ایک طاقت سے جمع ہو سکتے ہیں انہوں نے جمع ہونا چاہیے اور ریزورشن کے لیے اپنے کام کرنا چاہیے یہاں بہت صاف ستری بات انہوں نے اراندار صاحب میں کہیے ستر ٹکے ریزورشن کے مانگنی کیجئے اور اس ستر ٹکے میں جو لوگ رہے ہوئے ان لوگوں کو اس کے لوگ سرگیاں کے ساتھ سے ملنا چاہیے مسلم سے ایسی ہماری مانگنی ہونا چاہیے جو لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے کارون کے والے ہیں لائن دینے والے ہیں دشا دینے والے ہیں سب بات ہیں خالی ایک بات پہ متحد ہو جائیے کہ ہم لوگوں کو طاقت کے ساتھ میں اپنے تن ماندھن سے اس ماملے کو کام کرنے کی کوشش ہم نے کرنا چاہیے لوگوں کو سب لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش مت کیجئے ہم خیال لوگ جتنے سے زیادہ زیادہ جب ہوتے ہو دیجئے اور اپنے باقی کی جو معاملات ہیں اسی کوششن کے معاملات چلتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے اکشاللہ اس میں کمی ہو رہی زیادت یہ ہوتی ہو رہیں گے باقی کے معاملات کو اس کے اندرے چھڑائیے کیونکہ وہ چھڑاتے رہیں گے اگر وہ چھڑاتے پڑھیں گے تو ہر وقت مٹنگ آئیس ہی ہوں گی بھاشن کر دیئے چلے گا سکتے بھاشن کرنا چلے گا یہ بھاشن کرنے چلے جا رہے میرے بھانی پھر کے مدے پہ بیٹھئے اور کسی بھی طریقے سے بھیزورشن بنانے کے لئے بھیزورشن حاصل کرنے کے لئے اس کے اندر میں مدتہیز ہو کر کام کیجئے بھاشن کر کے چلے جانے کھانے کا انتظام ہے یہاں ہمیں جو بھولیں گے انہوں نے پہلے اپنا نام بتا لگے کیونکہ یہاں منٹ ٹھیکے جا رہے ہیں آپ بھول رہے نا مائے سید خلیل سارت دیشمک لوگوں کا کچھ سوال نہیں ہے دیشمک لوگ خون میں مسروف ہے مائے سید خلیل مسلم عرقشان سنگرس سمیتی اسمان آباد کا کوارڈنیٹر ہوں اور پچھلے ساتھ اٹھ سالوں سے اس مومنٹ پر کام کر رہے ہیں بھوسن بھائی کو معلوم ہے کہ جب گورے گاؤں میں پرسکشن شپیل ہوا تھا اس میں کھانا کھاتے ہوگا تے وشے ہوا تھا کہ اس وقت یہ وشے لیا جائے لیکن بعد بھی دھری دھری آتا گیا میں تخریر نہیں کروں گا نہ بولوں گا نہیں میں کچھ سجیشن دوں گا کہ کل پی اے نامدن صاحب کے ساتھ میں پریوین گائکوڑ صاحب پی بی سابنت اگر سب لوگ تھے آپ جو ہے کہ یہاں پر خانون کی کانسٹیشن آف انڈیا کتاب رکھی گئی ہے کہ کلاوز کانسٹیشن کے کلاوز پندرہ چار اور پندرہ پانچ میں سوشلی اور ایکنومکلی بیک ورڈ کلاس کو اس میں دے سکتے ہیں اور سرکاروں کر سکتے ہیں یہ تامیل لانوی کیا ہے اور ایسی طریقے سے یہاں جو ستر پرسنٹ کی بات آئی ہے تو وہ بہترین ہے دوسری بات یہ جو اندولن کرنا ہے تو دو تاریخے سے یہ خانونی اور زمینی تاریخے سے دو تاریخے سے اندولن لڑا جائے مراتو نے 58 مورچے نکلے ابھی جو لوگوں نے کیا جس میں دگڑ پھیک ہو گئی تاریخ مسلمان آباد میں 135 لوگوں پر 307 داخل ہوا پندرہ پندرہ دن بچے اندر آئے اگر ہمارے بچے اندر رہے تو ریزرویشن کس کے لیے ہونا ایک بار اگر ایلیگیشن لگ گیا وہ نکلتا نہیں پھر اس کو نہ پولیس میں نکلی لگتے نہ ملٹری میں نہ کہیں نکلی نہیں اس لیے ہم کو اہیسا کے مارک سے اندولن کرنا چاہیے اور ہمارے جو ہے رہین و ماہوں نے سوچ بوچ کے تسلیخے سے اس کو موڑ کرنا چاہیے اہم بات یہ ہے کہ صرف مسلمان لڑکے لڑائی لڑکے ایلیگی 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 ملے گا ہم کو مراتو کو بھی ساتھ لینا چاہیے مراتو کو ساتھ اگر نہیں لے گے تو آرکشن اپنے کو ملنے والا نہیں ہے مسلمانوں کی طاقتیں مہدود پڑ جاتی ہے بلے کورٹ میں ہم لوگ رہیں گے لیکن گراؤن لیول پر جو ہے ہم کون کے مراتوں کے ساتھ ساتھ ہی لڑائی اگر لڑے تو ہم کو آرکشن ملنے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئیے آرکشن کی وسلماراست سیوکت اکردی سمیڈی جو بنا جا رہی ہے اس کے ہوتی داران کو مخرق کیا جائے زونل وائز ان کو جیمیداری دی جائے ڈسٹک میں ہر آدمی اپنے طریقے ساتھ دورن کر رہا ہے کوئی راستہ روکو کر رہا ہے کوئی دھرنا دے رہا ہے کوئی مورچہ نکال رہا ہے کسی کا کسی کو مل نہیں ہے تو اس قرطی سے بھی تھی کہ انڈر میں جو ہے کہ سب کو ایک ساتھ کوارڈنیٹ کر کے زیلا زیلا وائز میں اس کی میٹنگ لی جائے حسین بھائی ہے کہ زیلا زیلا وائز میٹنگ لے کے جتنی مختلف تنظیمیں جیلے لیول پر کام کر رہا ہے سب کوارڈنیٹ کیا جائے اس کے بعد جو ہے زونل پر ایک بڑا کانفرنس اس کے بعد مہاراست لیول پر ایک دین کا دو دین کا دھرنا دے کر یہ کام کرنا چاہیے ایسے طریقے سے اس کو آماندولان زمینی لیول پر آماندولان لڑے تو سای مانوں میں کامیاب ہوں گے مرک پین اندر صاحب نے جو ہے کہ بڑی اچھی بات میں بھی حج پہ گیا ہوں وہاں جو خندک غزو خندک دیکھا ہوں لیکن وہ اس میں سے ایک مسائل پہ اشکروں گا کہ جب خندک کھو دی جا رہے تھے تو ایک صحابی پیٹ پر پتھر باندے گئے تھے اور ان کو بڑا گستہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ بھوکے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور وہ کہے رہے کہ رسول اللہ میں نے تو پیٹ پر پتھر باندے گئے آپ نے شیعت اٹھا کر بڑایا کہ دو پتھر باندے میں تھی کسی لیے کہ ابھی بات کرتے ہو کہ مخرم نے کہا کہ رہنما جو ہے کہ استعمال کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ عشق نہیں آسا اتنا تو سمجھ لیجئے آنکھ کا دریہ ہے اس کو ڈوب کے جانا ہے یہ عشق مسلمانوں کی لیڈرشپ سب سے خطرنک لیڈرشپ ہے کہ جو ہے کہ نہ سننے کی نہ ماننے کی تو صفت میں رہتی ہے اس لیے اس کو موڈ کر کے ہم لوگوں کو یہ طریقے سے آپ کو آرگنائز کر کے کوارڈنیٹ کر کے اچھی طریقے سے اس کو اندولن زمینی لیول کا کھڑے کر صحیح مانوں میں یہ اندولن اپنے جاناکشن مل چکتا ہے اور جس طریقے سے خانونی لڑائی میں تامیل نادو کا ہے باہی مہاراستہ میں جو طریقے چاہنگا انگل چلے لڑے گے سب مراتوں کی بات کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں رہتا اسی لیے ہم لوگوں کو مراتوں کے ساتھ جب پروین گایا کوئی دا آپ کے ساتھ کل تھے تو اسی لیے جو کہ یہ سب لوگ انہوں نے مجھے بڑے اچھی بات کہ 58 مورچے نکالے 58 مورچے میں صرف ایک خوم جو مسلمان ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر آئی مراتوں کو پانی دیا مورچوں میں ان کا ساتھ دیا ایک بڑھا لاک بڑھا نارے لگائے ان کے لئے پوری اندزا مہیا صرف ایک خوم دوسری دو میں کوئی خوم رستے پینے آئے ہم ان کے خیالے کے ساتھ جنم شکر گزار ہے پروین ڈالا گایا کو انہوں نے گسمن آباد میرے سے بات کرتا کہا تھا یہ سب لوگوں کو ہم بھروسے میں اعتماد ملے گے کرے گا ہم مورچے نکالیں گے یہی آرے سے جو نالا سو پارہ میں جو پکڑے گئے یہی لوگ ڈالیو ٹوپی بہن کے مسلمانوں کے مورچے میں گھوسیں گے پتھریں ماریں گے کچھ ہادسے کریں گے لڑکے اپنے اندر جائیں گے کسی صاحب سے ہم کو بڑی ہوشاری سے اخل مندی سے اور حکمت سے لڑائی لڑنی ہے اتنا گئے کر میں میرا قطع کرتا ہوں موسیلی موبیسی کانفرنسے میں تعلق رکھتا ہوں میں چھوٹی سی مقتصر سے بات رکھوں گا کہ جیسا کہ ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں مسلم ریجیویشن پہلے تو میں بات ساکتا دینا چاہوں گا کہ مسلم not a name of religion it is a name of کچھ ہم لوگ مسلم کچھ کے طور پر جانے جاتے ہیں میں اس فیلڈ میں کافی عصر سے کام کر رہا ہوں میں جہاں تک اپنے پروزو کی سکول ڈیوین ڈیکھتا تو اس کے کارس کے کولم میں مسلم لکھا ہوتا ہے religion کے کولم میں چاہے وہ بلینگ کو تو میرا مطلب یہ ہے بولنے کا کہ ہماری رجنی سے کہ میرا مشورہ بھی ہے کہ ہم لوگ کیس بنیاد پہ ریجویشن رنگرنات مشورہ کمیشن نے رکومن کیا تھا کہ مسلم OBC جماعت میں جو لوگ شامل ہیں ان کو 6% resolution کیا جائے ٹھیک ہے 10% منorities کے لئے 10% منorities کے 15% کے لئے 10% تو کینا ہم یہ بات رکھیں کہ سارے مسلم مانوں کو 50 جماعت ہیں جو ہم لوگ demand list میں ہیں total جماعت ہماری 308 ہے اور یہ 50 جماعت ہم لوگ مسلم سارے ہوتے 308 کی مانگ کر رہے تو کینا ان سب کو لے کے 10% OBC میں لے 10% resolution fix کر دیا جائے مسلمانوں کو یا 6% resolution fix کر دیا جائے تو یہ ایک طریقہ حکومت کے سامنے ہم رکھنا ہے اور فیروز میں سلطہ سام اس کو بہت اچھی در میں بہت لمبی list لائے ہمارے تعلیم میدان میں 4.5% 2012 میں 3% دی پینامدہ سام بگر میں ساہی بوڑ تو ہماری جو higher education 4.5% reservation لائے تھا لیکن اس کو ست موکہ دیتا ہوں اور پھر مجھے آپ موکہ دینا شکریہ پورشید صدیقی مسلم ہو بی مومن سے تقریبا 30 30 سالوں سے جو ہوں میں 4 لکات دکھ کر لائے تھا لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پر نیف مجھت نکات پر بڑی تفصیل گفت کر لی اس لئے وہ بات میں نہیں کھوں گا صرف ایک تجویز منتظمین خصوصیت اور حسین بھائی سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں شہر مقبئی میں اسلام جم خانہ میں ایسی moran ست سے ایسی روان روان ست روان ایسی خلال ست روان 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 hats announce xi موسیقی 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 نیوے دن آنی گے لیا برو بر اوڈیا برو بر تحصیل دار لائک نیوے دن پیار کر آو جسا ہے تمہیں کروتی سمیتی دا پترک تیار کل تسا ہے نیوے دن پیار کر آوانی تحصیل دار کلیکٹر یانچا پر انتہ تے پوچوا آواتی ہمیں جا گروہ تاہو ہمیں یہ پرشنواتی پوچھا کارا مدے آنگولا نا کرنا را ہوت ہی سوچنا آپ اپنے تاروکیالا کرا بھی اچھا پرکاچے بھی شیورچے بلنٹی کرتا اور ہمارے سکرہ سمپتو جائے اس کے بعد سولاپور سے آئی ہوئے ہماری بہن لگرسیوی کا خردوس پٹیل کیونکہ یہ ستا محلہ پرانڈیشن چلا جئی ہے اور مجھے لگتا ہی کہ محلہ ہونے یہاں ابھی تک کی بات نہیں ہے تو ان کو میں بولنے کے لئے اسلام علیکم اس جلزے کے صدرہ پی اے نامزر ساتھ دلوائی ساتھ اور ہمارے شولاپور کے نداب ساتھ جن کے لئے آج ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریزرویشن مانگنا ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے لیکن ہمیں ریزرویشن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا بس ریزرویشن مانگنا ہے ریزرویشن مانگنا ہے ہمارے میں ایک جذبہ تھا لیکن ہمیں یہاں آنے کے بارے انامدار صاحب سے معلومات ہوئی کہ اس کا ڈیپٹ نولیج ملا کہ ایجوکیشنلی سوشلی جو بیٹ ورڈ ہے ان کے لئے ہمیں ریزرویشن مانگنا ہے اور وہ ہم ضرور اس کے لئے ہم سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا لیگلی ہوگا یا دھرنے ہوگا جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں ہمارا یشدہ فانڈیشن بھی ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا اور پی اے نامدار صاحب کی بات مجھے بہت اچھ لگی کیونکہ لوگ پرتینیدی ہیں ہم روز ہمیں یہ فیز کرنا پڑتا ہے کیونکہ لڑکیوں کے بارے میں یہ بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ ٹینتھ ہونے کے بعد لڑکیاں گھر میں بیٹھتی ہیں اس کو نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں نائنٹی سکس پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن آگے جا کے وہ کچھ کرتی نہیں گھر میں بیٹھتی ہیں کیونکہ ریزرویشن نہیں ہے سکول کی فیز رہتی ہے کالیج کے فیز رہتی ہے تو اس وجہ سے لڑکیوں کی ایڈکیشن میں بہت پیچھے لڑکیاں رہتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں آواز ہٹانا چاہیے اور آپ نے کہا کہ اگر ہم لوگ پرتینی دی وہاں کے اپنے اپنے ایریا کے سکولوں میں اگر ہم وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ کریں گے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ضرور ہم ہمارے قوم کو آگے لے جا سکیں گے تو یہ آپ نے کہا ہے انشاءاللہ ہم ضرور پورا کریں گے اور لوگ پرتینی دی بولنے کے بعد وہاں کے سلام ایریا آگئی اور سب لوگ ہمیں ایک الگ نظرے سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان بولے تو ایک گندی ایک گندہ ان کا ایریا رہتا ہے ایک گندی چیز رہتی ہے لیکن ہم نے ہمارا ایریا میں اتنا ساف سترہ بنایا ہے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ ہم نے پیوست ڈالے ہیں چوبیس گھنٹے پانی کا نل دیا ہے مطلب اتنا ہم وہاں تک لے کر جا سکے لیکن اس کے آگے بھی ہمیں بچوں کے بارے میں ایڈیوکیشن میں ضرور پانچ پرسنٹ جو ریزرویشن ہے اس کے لئے لڑنا ہمیں ضروری ہے انشاءاللہ ہم جب مراتی ارکشن کا مدد سب مہاراشترہ میں چل رہا تو ہمارے ایشادہ فانڈیشن نے پانسو برگی میں جو لیڈیز ہیں وہاں پہ جا کر لے کر ہم دھرنے کے لئے بیٹھ گئے تھے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں اس ریزرویشن کے بارے میں مدد کریں گے اتنا کہنا چاہتی ہو اور آپ کا جو بھی نرنے ہوگا ڈیسیجن ہوگا اس کو ہم سپورٹ کرتے اتنا کہتے ہیں میں اپنے دو لفظ کتم کرتے اللہ حافظ ایڈوکیٹ خلیل شے صدر بسین امن کمیٹی میری دو تین راہ ہے سب سے پہلے جو تو ہم لوگ نے ارکشن کے بارے میں سوچا ہے تو ایک ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ایل سی میں ہماری پورٹ جات لکھی نہیں رہی تھی میں ویرار میں سکول چلاتا ہوں ہم نے ہمارے سکول کے اندر پیرنٹس کی میٹنگ لم بلا کر ان کے پورٹ جاتی میں ان کے سب کاس جو ہے لکھنا چالوں کر آیا یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کرنا ہوا کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں داخلہ لینے دوسری میں نے اپنی گورنمنٹ آم مہنسٹر کی تھی کہ جو ویدینک سوانیتا کمیٹی ہے جو ویریفیکشن کمیٹی ہے اس میں میں نے ڈیمانڈ کی تھی انہمدار صاحب حدیث کی اس میں ایک مسلم میمبر ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ جو وہ کمیٹی ہے اس کمیٹی میں ہمارا کوئی میں میمبر نہیں رہتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ان کو پتہ ہی نہیں رہے تم ساتھا آپ سے اپنی گورنمنٹ آم مہنسٹر میں اپلیکیشن دیا تھا کئی سالوں سے کہ اس سمیتی میں ایک مسلم کمیٹی کا میمبر ہونا چاہیے دوسری بات ہے بھی سکولوں کی سلسلے میں آئی تو میں نے بھی بمبئی کے بڑے بڑے ٹرسٹوں کا اور درگاوں پر ایک اپلیکیشن ڈالا کہ دیکھو سائی بابا ٹرسٹوں نے شردی نے بالا جیر انہوں نے ہسپیٹل کھولے کولیجز کھولے ہمارا پیسہ ہمارے پاس پڑھا ہے تینوں چاروں جو ہماری بڑی درگا ہے میں ان کے صدروں سے مل چکا ہوں ہمارے ٹرسٹیوں نہیں چاہتے تو کیوں نہیں چاہتے آج کروڑوں اربو روپیہ مہم کی درگا میں حجیلی درگا میں ان کے پاس ٹرسٹیوں پڑھا ہے تو ان کے ٹرسٹیوں سے لے کے بات کیا جائے اور جہاں پر پرائیمری سکولوں میں نو آٹھوی نوی دسوی کر رہے اور پرائیمری سکول کا ستیناز کیا ہے نو پیلیور پولیسی مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے تھی اب دوسری انہوں نے پولیسی لے کے پرائیمری شاہر ہمارے بچے بہر برباد کرنا ہے تو اس کا بھی ہم کو آپوات کرنا ہے کہ پرائیمری چوتھی تک ٹھیک ہے پانچوی کے بعد ہمارے جتنے مسلم ٹرسٹ ہیں ان ساروں ٹرسٹوں نے آپ حضرات ان ٹرسٹیوں کی میٹنگ لیں جب مجھتے پاسی پیسہ ہے پھر کونڈا درگا جو ہے ہجیلی درگا ہے ان سب کس کروڑو ارمو روپے پڑے ہیں کیا کرنے والے رکھیں قوم کا پیسہ ہے جاؤ گاؤں میں کھیڑوں میں جہاں جھوڑ تو ہاں سکول کھولی جائے دوسری بھی جو مورچے نکالنے کے بات آئی تو ہماری قوم کو برباد کریں گے اس مورچے میں ایک بار ہمارے نوجوان کے نام پہ کیس ہو گئی اس کو گورنمنٹ جاؤں نہیں ملے گا اور سکیم یہ ہے کہ یعنی مورچہ کارلا گیا نہ پہٹا کا اس کے لئے مورچہ ہوگا ہے کچھ نہیں سائننگ کیمپین ہر ترسلدار کچھری میں سائننگ کیمپین ہو اس کو ہم لے جا کے سائننگ کر کے دے ورنہ مورچہ نکالو کہ نوجوان کو برباد کر لیں گے مہربان نہیں کر کے مورچہ نکالنے جانا نہیں اور کس کی مورچہ نکالو گا نوجوانوں کی لئے کہ اس کو پر کیس ہو گی کہ اس کو جوگ where will get job you will not get job دوسری بات ابھی ہم علماؤں کی بات آئیں بہت دہم بات ہے ہماری قوم علماؤں کے تابعے میں اس کے لئے سنی مولانا ہے تبلیقی مولانا جتنے علماؤں ہیں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کو آپ لوگ ساتھ میں لیں ان کو لے کے کچھ کرے لیکن مورچے کے چکر میں مہربان نہیں گئے دو سال پہلے آج آج میدان میں ہوا آج بھی ہمارے لوگ پریشان 353 پن لگا ڈالتے ہیں میرے بھی 353 پن لگا میں ہمارے ایک سائی مندین ٹوٹ رہا تھا میں ان کے ساتھ میں کہ 333 پن ڈال دیا گورنمنٹ کے پوریس آفیسر کو مسلمانوں کو برباد کرنے کو ہی کی ہے کہ تم کو پریمینل کیس میں ڈال دو جو میرام نہیں تو مہربان نہیں کر کے مورچے کے چکر میں نہیں جانا ہر علاقے پہ تحسل دار کا چیل پہ ہم لوگ جاویں نیویدن دے سہینچی موہیم اسی کے ساتھ ساری قومے کو ڈالیت اور بودھ دو کمیونیٹی کو مراشتہ کمیونیٹی کو ہم ساتھ ملے ہم ان کے ساتھ میں رہے ان کو لے کے چلیں کہ تو کیوں ہم سب ایک ہیں اور جھنڈے کا چکر جو بتا ہے ہم سب ہندوستانی ہے اس کے لئے میرا پہلا کہنا پہلے ہمارے لسی تیار ہو وہ جو کمیٹی ہے ویدانی کمیٹی ہمارا مسلم میمبر رہوے مورچے کے بدلیوں اور سکولوں کی جرورت ہے جہاں جہاں پر جرورت ہے وہاں پر سکول میں ہمارے وصحیٰ تعلقوں میں چار دے کے پرائیمیر سکول چالوں کر چکو ہاں سکول میں چلا رہا ہوں میرے اس گزارش ہے پہلا ہم کام ہے پڑھاؤ ریزوریشن مانگ رہے ہو گورنمنٹ چاوپ میں پڑھے گا تو چاوپ ملے گا ہم پڑھتی نہیں ہے کیونکہ جرورت نہیں انتظام نہیں ہے تو اس کے لئے جرورت ہے میں نے وصحیٰ میں ایک مٹنگ لی تھی ایک مخاتون آئی میں لیا آپا آپ نے تینوں بچے کو آپ نے اردو میں ڈالا سات آٹ نو کی وہ لے دیکھ بٹا میں انگلیش پڑھا نہیں سکتی میری حیثیت نہیں گہروں کے سکول میں ڈالوں گی نہیں اور یہ ادھر اردو سکول تو ابھی کھولا تو بچے کو ڈالے انہوں سال کے بچوں کو اس نے اردو سکول میں ڈالا کہ انگلیش میڈیم ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے اس کے لئے ہم لوگ اپنے اردو میڈیم کا سٹینڈرز جرمنی میں انگلیش نہیں ہے جپان میں انگلیش نہیں چائنا میں انگلیش نہیں رسیہ میں انگلیش بھی کان انگلیش ہے ہم لوگ انگلیش کے موقع میں گولام بن کے بیٹھے میرے سکول کے دو بچے اور میریڈ میڈی جل میں گئے ایک بچے یوروپ میں گیا اور میریڈ اردو میڈیم ہے جہن سے نکال دالو انگلیش قوم کو برباد کر رہی اس کے لئے اردو سکول میڈیم کی بات کر سٹینڈرز ہم کو اپنے سٹینڈرز کو بڑھانا ہوتا ہماری قوم کو ہم تعلیم سے مجبوت کرے ہم کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس کے لئے دلوائی صاحب ان بڑے بڑے کرسٹیان کو لے کے بیٹھئے علماء کو لے کے بیٹھئے اور قوم کی لئے کیا کرنا ہے سوچیے بس میرے گزرے ڈھائی جو جلسے کی صدر محترم پی اینامدار صاحب میں گلام نبی ادریسی گلام نبی ادریسی OBC مومنٹ سے ہوں بومبے سے ہوں اور صدر صاحب کے آجب کیمپس کا مومبائی کا نمائندہ ہوں گا کارڈیٹر ہوں گا OBC کمیشن میں ذکر کر رہا ہوں کہ بومبے کا جنرل سیکریٹری بھائی سی ہے یہاں تمام میرے مومنٹ کے لوگ شاہب الدین بابان صاحب ہے حسیب نداب صاحب ہے مسیر انسانی صاحب بہت سے لوگ ہیں ہم نے پیچھلی سرکار میں بہت دھکے کھائیں صرف تین ایسیو پر آج ریچیویشن کی بات کیا جا رہا ہے صرف تین آسان سب سے چھوٹا مان تھا ہمارا ایک تو یہ تھا کہ جو 67 کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے شرط ہے اس میں اس کو ڈو میسائیل کے بیس پر پندرہ سال یا دس سال کے بیس پر وہ سیٹیفیکٹ دیا جائیے ہمارا تھا آنی سیمت صاحب اس نے منسٹر تھے نصیم آریف خان صاحب بھی تھے اور تمام لوگوں کی پاس ہم نے دھرکا کھائے جس میں تمام جماعت کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہم نے دھرکا کھائے لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمیں کچھ حاصل لیں گوا ہم لوگ آج ریجیرویشن کی بات کر رہے ہوں ریجیرویشن بھی اس گورنمنٹ نے لاسٹ مومنٹ پر دیا اسلامیم خانہ رضی کر آیا وہاں پر آریف نصیم خان صاحب انہوں نے اپنے بارے بتایا اس ریجیرویشن کے بارے انہیں سفائی پیش کیا کہ پندرہ ساتھ کچھ نہیں کر پائے ان کی مجبوری بتا رہے تھے جھوٹ وہ بات تھا چاہتے تو بہت کچھ کر دیتے او بی سی کا بھی آسانیس دے سکتے تھے یہ بھی ریجیرویشن میں شامیل ہیں اگر تین مانگ پوری کر دیتے کہ دومیس آئی پیش پر مہاڑا کا گھر ملتا ہے سرکاری نوکری ملتا ہے ہر چیزیں تمام اس سارے کا گھر ملتا ہے تمام فیصلی ملتا ہے اگر دومیس آئی بیس پر وہ منظوری گورنمنٹ دیتے تو آج ہمارے بچے ریجیرویشن کے نام پر بہت سارے بچے بہت بڑے بڑے اوہدے پر جا سکتے تھے اور تعلیمی میں بہت آگے جا سکتے تھے میں پانچ جگہوں پر مہاراست میں یہاں پورے مہاراست کے لوگ جمع ہیں ایک اہم بات پر میں آپ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں پانچ جگہوں پر ممبئی کونہ کولاپور ناپور اور انگابہ ان پانچ جگہوں پر آئی ایس کی ٹریننگ کا گورنمنٹ کا انسٹیٹوٹ ہے گورنمنٹ کے ایک ایڈمی ہے جہاں پر آسانی سے ہر سال ایک ایک بچہ پکڑ لیجئے پانچ جگہوں میں کم سے کم پانچ بچے ہر سال آئی ایس آئی پی ایس بند سکتے میں سوال کرنا چاہتا ہوں پیشلی سرکار ہوئے یا یہ سرکار ہوئے یہ سرکار سے تو کوئی امید نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وڈ کی جگہ ارتیم کو لیکن پیشلی سرکار پر یہ زیمداری بنتا ہے دوہزار آٹھ سے وہ ریجرویشن دیا گیا ہے دددس مینورٹی بچوں کا کوٹا ہے جس میں پانچ مسلم کا ہے باقی پانچ پہ دو دو ایک ایک کر کے پانچ کمیونٹی آتے ہیں بدھیر جہین سیکھ پارسی یہ سب آتے ہیں لیکن پارسی بچے ایڈمیسن لیتے نہیں سیکھ بچے ایڈمیسن لیتے نہیں میں بومیں کی بات بتا رہا اور بھی جگہ یہی حال ہے ان بچوں کو بھی تین چار بچے ہمارے اور آ جاتے ہیں پانچ تین سات بچے اس میں آ جاتے ہیں سر ریجرویشن سے متعلق ہے آپ بولیے تمہیں نہیں بولتا ہوں ہم ریجرویشن اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور لیڈی گورنمنٹ نے دیا ہوا وہاں ریجرویشن اس میں ہمارے بچے نکل نہیں سکتے کیوں کیوں کہ ان کے ساتھ دوہرہ مائیہ رکھتی آتیا گیا صرف ایک جگ پانچ جگہ میں ایک جگہ پر دس لاک فنڈ دیئے دیتی گورنمنٹ اور پاکی چار جگوں پر دو دو لاکھ دیتی ایڈمیسن لو پورے مہاراوش کے بچے یہاں بومنے میں آتے آئی ایس کا گیارہ ہزار میں گیارہ ہزار بچے سیلیکٹ ہو کر کے آتے ہیں لیکن بچاروں کو رہنے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے چار چھے مہینہ پڑھ کر کے بچارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کئیسے بنیں گے ہمارے بچے بیروکرس میں کئیسے آئیں گے ہم لوگ رونڈار ہوتے ہیں ہمارے بچے بیروکرس میں نہیں آتے ہیں وہاں گیارہ ہزار بچوں میں کمپیٹیشن کی جنیئے انٹرینس ایکزام میں پاس ہو کر کے سیلیکٹوں کے آتے ہیں مسلمان بچے میرے پاس ایسے تمام بچوں کی لیسٹ ہے آپ تھوڑا سٹیٹسٹک دیں گے ہندوستان میں آئی ایس ایکزامنیشن کو کتنے لوگ بیٹھتے ہیں نی 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 ٹوٹل ٹوٹل کتنے لوگ آئی ایس کے ایگزامنیشن میں یعنی سینٹرل سرویسز کے ایگزامنیشن میں یو پی ایس سی کے ایگزامنیشن میں کتنے لوگ اس کے وزیے یہ ہے کہ پونہ جیسے مقام کے اوپر گزیستر تین سال میں ایک بممن سیلیکٹ نہیں ہوا ہے دس لاکھ بچہ بیٹھتا ہے اس میں بارہ ہزار پاس ہوتے ہیں پہلی جس کو پرلیم ایگزام بولتے ہیں اور وہ پرلیم ایگزام میں بارہ ہزار جب پاس ہوتے ہیں تو فائنل میں گیارہ سو آتے ہیں صرف تو پوائنٹ ٹو پرسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا پوائنٹ ٹو پرسنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ریزلٹ ہوتا ہے سر بھائی یہ کہنا جب ایک اس کی وزیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹوٹل لوگوں کے ساتھ میں بھی کمپیر کر کے دیکھنا چاہیے ہمارا یہ کہنا ہے اور آپ اگر کر سکتے تو دیکھئے پرلیم ایگزام نیشن میں مہاراشتہ میں جو بچہ پاس ہوگا اس کو دلی میں رکھ کر چھے مہنے پورا رہنا کھانا ستڑی سب بہترین کوچنگ کلاسز کے اندر ان کو رکھنے کا میاک پرلیم ایگزام میں پاس ہونا چاہیے ہمارے پاس ہندوستان میں جتنے مسلم ہونے آئی آئی پی ایس کے کوچنگ کلاسز کھولے ہوئے ہیں دنیا میں کسی نے اتنے لوگ کھولے نہیں پی ایس کے ایس کے ایس میں کوچنگ لے رہا ہے جی ایسے تمام ہونہار بچوں میں آپ کو لیش دوں گا مجھے مالیم سر ہونہار پاس ہونے مانگ تا بس کچھ پرابل باقی میں دیکھتا ہوں مجھے مالیم دو میٹنگ سر کے لیے برم 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 دیتا ہوں دو میٹنگ آجم کیمپس میں ہو چکا ہے آئی مرکے آجم کیمپس میں دو میٹنگ ہوت سوکا آجم چکا مجھے لیش کام کی تا رمک مجھے میں اپنی بارک ختم کردی دو میٹنگ میٹ پریس پریس میٹنگ دو میٹنگ سوکر مجھے نمو ایسے بہتے نہیں بچے کیارہ آزار میں سیلکٹوں تک آتے ہیں آپ کو ہاتھ ڈیسٹیشن نہ کریں آپس میں مت بولیے آپ بہت بولیں ان کو ملنے دوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہد قریشی میرا نام ہے مسلم سواسنگ سے بیلوم کرتا ہوں مومبائی مہراشتر میں ہماری سواسنگ کام کر رہی ہے پیزروشن کے مطابع بھی کام کر رہی ہے سمجھ بریگیٹ پہ اپادشوں میں اور میرا سجیشن یہ ہے کہ ہمیں لڑنا کہا ہے اور کہاں سے مانگنا ہے کہاں سے لینا ہے ہمیں سمجھ آنک طریقے سے مانگنا ہے ہمیں کوٹ سے لینا ہے اور ہمارے لئے پورے بھارت میں ایک لیگل ٹیم بنے ایسا میرا سجیشن ہے سر پلیز میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک لیگل ٹیم ایسی ہماری بنے جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہماری کومینٹی کے لئے ہوتے اٹھتے ہیں الگ 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 وقت پہ اس پہ ہماری پورے بھارت میں ایک لیگل ٹیم ایکشن میں آئے اور اس پہ کام ہو ایک لیگل ٹیم ایکشن کی بات پورے مہاراستر میں پچھلے کئی سالوں سے مسلم ارکشن کی بات میں سمجھتا ہوں جہاں تک جانتا ہوں 2012 سے بڑے پیمانے پہ سبیدانک طور پہ آگے آئی پہلا پیٹیشن انامدار صاحب اور عزیز پتان صاحب نے دالا اس کو بہت اچھی طریقے سے فالو بھی کیا گیا کوٹ میں وہ پیٹیشن آیا کوٹ میں وہ پیٹیشن ٹکا بھی اور 5% ریزورشن یہ ایجوکیشن میں دینے کا کوٹ میں آرڈر نہیں دیا یوں ٹو ویل اگر اچھا شکتی ہوتی ہے سرکار کی تو سرکار دے سکتی ہے یہ آرڈر نہیں تھا آرکشن کے مادیم سے دھارمیت مددے بار بار اپستید کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو آرکشن ملے گا کیا تو مسلمانوں کو آرکشن نہیں ملے گا دھارمیت مددوں پہ آرکشن نہیں ملے گا دھرب بول کے آرکشن نہیں ملے گا کلاس بول کے آرکشن مل سکتا ہے اور ہم لوگ کاسٹ میں نہیں آتے ہوتے ہیں کلاس میں آتے ہیں وہ کیسے تو یہ ساماجی طور پر ارکشن دیا جاتا ہے یا ایجوکیشنلی بیکپورٹ گول کے ارکشن دیا جا سکتا ہے آرتھیک نکشاور ارکشن بیٹت نہیں یہ کوٹانا صدقے لئے لائے کیوں تو آج جو آدمی امیر ہے وہ کل گریب ہو سکتا ہے جو کل کا گریب ہے وہ آج امیر ہو سکتا ہے یا ساٹھی آرتھیک نکشاور ارکشن بیٹو شکت نہیں تیس ساماجی نکشاور آنی تیسے ایجوکیشن بیکپورٹ نیسور ارکشن بیٹو شکت ہے یہ سدھا ہے آتا دیا ہے تینیس سانگید لگو جو انہوں نے بتایا کہ 52% ارکشن سالڈڈی مہاراستر میں ہے اسے 70% کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سویدان میں آمنٹمنٹ ہونا ضروری ہے ضرور نہیں ہے کیونکہ 52% 50% کا جو رول ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے وجہ سے ہے کوئی کانون کے تحت نہیں ہے وہ گیا کانون کر کے بھی اس کو 70 کیا جا سکتا ہے سوشلی این ایجوکیشنلی بیکورٹس کے لئے اگر آپ کو آردھیک نکش لگانا ہے تو مہاراستر میں جو ارکشن کا ہم لوگ بار بار جکر کرتے ہیں سر مہاراستر میں جو مدرہ کورٹ کا جو جنگمنٹ ہے وہ 1937 میں جو انہوں نے پیریارٹ کا ٹائم کے جو مومنٹ چلی سب سے زیادہ بیکورٹنیس بتایا ہے سوشل بیکورٹنیس جہاں پر زیادہ بتایا ہے اس کے وجہ سے وہاں پر 70% 69% ارکشن ملا ہوا ہے یہ مانڈل کمیشن کے پہلے سے وہاں پر 69% بلکل 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 37 کی اینٹمنٹ میں ہی وہ مجودہ ہی ہے تو وہ بیسنس پر ارکشن مل سکتا ہے ساماجی بیکورٹنیس بھولکے ہی ارکشن ملنا چاہیے جاتاک ارکشن کی مومنٹ کا سوال ہے ارکشن کی مومنٹ پنے مہاراستر میں چلی رہی ہے کسی نا کسی مادیم سے کسی Championshipsا کسی نا کسی اورگنائشنوں کے مام عملی مومنٹ چل رہی ہے یہ مومنٹ دھارمک اور راجنیتک نہیں ہونی چاہیے یہ شوشل طریقے سے ہی مومنٹ چلنی چاہیے جتنی بھی مومنٹ دھارمک اور راجنیتک ہوئے اس کا راجنیتک اور دھارمک فائدہ اٹھایا گیا ہے پریس ارکشن کے مومنٹ کا دھارمک اور راجنیتک فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن مومنٹ چلنی چاہیے مومنٹ سے نئے لیڈر بھی پیدا ہوتی ہے جتنے بھی جے بھی مومنٹ سے لے کر نامنطرن تک کے مومنٹ جو ہم لوگوں نے دیکھے جس میں بہو جن لیڈر بڑے پیمانے پر اُبر کے آیا ہے یہ مسلم سماج میں نہیں ہوتا ملے نہ ملے لیکن ہماری لیڈرشپ ڈولپ ہونی چاہیے ساماجیک لیڈرشپ ڈولپ ہونی چاہیے اس کے لئے بھی یہ مومنٹ بڑے پیمانے پر چلے پورے مہاراست میں ایسی میں گجارش کرتا ہوں اور سجیشن کرتا ہوں جتنا مہاراست میں مومنٹ کا جتنا گجار مومنٹ ہے یا پھر پاٹی داروں کی مومنٹ ہے جتنے مومنٹ ویسے چلے ہیں ویسے ہی طاقت سے یہ مومنٹ چلنے چاہیے جو داخلے بار بار دیے جاتے ہیں کہ دستے پر نہیں اُترنے چاہیے اس پر نہیں اُترنے چاہیے تو بڑی مشکل ہوگی سارے جتنے بھی طور طریقے ہیں سویدانی طور طریقے ہیں اس کے علاوے بھی سویدان کے طور طریقے دیئے ہے کہ کس مادم سے مومنٹ چلائے جا سکتا ہے وہ وائلنس ہوکی مومنٹ چلائے جا سکتا ہے با رہے تو اپدر ویم کون ہو لہ�나 چاہیے چل عنouxu نسکان پہنچانے کے استhésید میں وہ سرکار کیا یا سرکار میں تمہارے لوگ ہیں تو سرکار میں تمہارے لوگ نہیں ہیں اور تم م��게 لگیں ابھی بھی نہیں ہے اس کے بیچ کا جو راستہ ہو سکتا ہے ویڈا میں ڈسٹک پریسیڈنٹ ہوں سوچل ورکر بھی ہوں اور ڈسٹک پریسیڈنٹ ہوں ڈسٹک پریسیڈنٹ ہوں ڈسٹک پریسیڈنٹ ہوں مراتھا کو سولا ٹک کے ریزرویشن دینے کا اور مسلموں کو پانچ ایک ایس دن نکھا دا اور دونوں ادھا دیش کو چیلنج کیا گیا ہائی کورڈ کے اندر شکلا ملک یہ ہیں اور وہ وہی رسے سے جڑے ہوئی ارگنیزیشن کیا دونوں ادھا دیش کے اوپر ایرنگ ہوا اور مراتھا ادھا دیش کو ستے دیا گیا اور مسلم ادھا دیش کو ستے نہیں دیا گیا اب جب ادھا دیش نکالا جاتا ہے تو اس کو چھے مہنے کے اندر کانون میں تبدیل ہی کرنا پڑتا ہے وہ یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا تب دلوائی صاحب نے یہ کہا تھا میں نے ان کا یوٹیوب پہ بھی دیکھا کہ یہ گورنمنٹ آرکشن ہی نہیں دینا چاہتی ریزروشن ہی نہیں دینا چاہتی یہ دوہزار پندر کا تھا وہ کریکٹ ہے جی جی میں دیکھا ہوں دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں بولانا آدھا مہا مانڈڑ آرثی کھوکاس مہا مانڈڑ کا میں ایکس سنچالا گھوں جس طرح سے یہ گورنمنٹ آئی یہ گورنمنٹ آنے کے بات میں پہلے تو بھی جو اس مانڈڑ کے مادیم سے ہمارے ایجوکیشن لون بہت زیادہ ہوتے تھے ہم نے اس بات پہ کبھی دھیانی نہیں دیا ہم صرف آرکشن ریزروشن آرکشن ریزروشن ہی کر رہے ہیں لیکن یہ جو مولانا آزاد مہا مانڈڑ ہے یہ پچھلے چار سال سے بند پڑا ہوا ہے اس کے طرف کسی کا دھیان نہیں ہے میں جب مہا مانڈڑ پہ تھا تو اللہ کا ایسا نے اتنے سارے جو ایک پریرنا مہا مانڈڑ کی جو دلوائی صاحب نے رکھے تھے اس مہا مانڈڑ کا میں ایک سنچالا تھا دو سال جب ہم نے ایجوکیشن لون بہت زیادہ اس کے مادیم سے بچوں کو دی تھی جو آج پوری طرح سے بند ہے اس کے طرف کئی ہمارے سماج نے ہمارے قوم نے اس کے طرف کئی دھیان نہیں دیا ہم صرف ریزورویشن ریزورویشن آرکشن ہی کر رہے بہرال آرکشن بھی ہمارا بہت ضروری ہے لیکن جو مولان آزاد مہا مانڈڑ ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں بہت ساری لون ایجوکیشن ایجوکیشن کا مل رہا تھا خود کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے مل رہا تھا وہ پوری طرح سے چار سال سے فیلالہ بھی بند ہے آپ پہ یہ معلوم ہے کہ جو فریشیپ یا ایجوکیشن کے لون کے علاوہ جتے بھی لون تھے اس کے پاسے پھیڑے گیا اپنے لوگوں نے یہ بینک ہے مولان آزاد فانڈیشن اگر آپ کو کم انٹریس پہ اگر لون مل رہا تو پھیڑنے کا کام ہی نہیں کی ان کو لگا گرانٹ رہی ہے چلو شکر ہے جو بھی ابھی سمیتھی ہماری قرارتی سمیتھی بنی ہے اس کے مادیام سے انشاءاللہ مہاراشت میں بولو یا بہت جہاں پہ بھی ہم کو دلوائی صاحب بولیں گے اس کے مادیام سے ہم پوری طرح سے آگے کام کھریں گے شکری اسلام علیکم پریسیڈنٹ آگ دلوائی صاحب اینیس احمد صاحب ایک ہی منٹ میں میں اپنی بات کروں گا اصل میں ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ اگر میٹنگ میں آئے تو بولنا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ موزو سے ہم لوگ ہڑ جاتے ہیں میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا ہمارے ادریسی بھائی نے کہا اگر کوئی بھی بچہ بومبے میں ایسا ایسی میں آرہا ہے ایڈمیشن پا رہا ہے یا کیونکہ یہاں پر مہارشت عبر کے لوگ اسی لئے بات ارز کرنا ہوں تو سپنوان نہیں آجا اگر کسی بچے کو ایسا ایسی کے ایکزیم پاس کرنا ہے اس کو ہسٹل میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس دس سیٹس کا ہسٹل کا انتظام ہے اس کے علاوہ جو بچے ایسی بغیرہ کے ایکزیم دینے کے لئے کمپٹیو ایکزیم دینے کے لئے یہ بومبے آتے ہیں ان کے پاس یہاں رہنے کا ارینجمنٹ نہیں ہے تو ان کو ہم چھو انتالیس گھنٹے کا ارینجمنٹ ہم کر کے دیتے ہیں آپ لوگ پروگرام کے بات مجھ سے ٹیلپون نمبر لیچی دوسری بات میں کر رہا ہوں یوسیٰ پائے نے اس دن کی ایک میٹنگ کی بھرودہ پیش کی اسلام جیب خانہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی دیکھیں اب کتنی بھی بات کریں ultimately ہمارے جو لیڈرشپ ہے جو مہارسٹی کی لیڈرشپ پولو یا ملک کی لیڈرشپ پولو یہ کہیں نہ کہیں سیاست دانوں کے گھونتی ہیں مراتو کا جو مورچہ چل رہا ہے جو مورچے بندی جو اٹھاون مورچوں کی بات ہوئی ہے اس میں کوئی بھی پولٹیکل لیڈر سامنے نہیں ہے لیکن تمام پولٹیکل لیڈر ان کو بیکنگ کر رہے ہیں یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں فائنانس دیا جارہا ہے لفت و کروڑو رویہ ان کو دیا جارہا اور اسی اور اسی پولٹیکل سپورٹ پر یہ دھرنے مورچے نکالے جارہے ہیں یہاں پر ہمارے ادامدان صاحب موجود ہیں ہمارے کچھ پولٹیکل حضرات اس سے آج یہاں پر موجود نہیں ہے اور ہم لوگوں کو ان لوگوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہمارے لیڈران پر پر پریشر ڈالنا ہے کہ چار لیڈران ملکہ ایک وہاں مٹنگ لیں پھر چار لیڈران ملکہ وہاں مٹنگ لیں پھر دو لیڈران ملکہ وہاں مٹنگ لیں یہ بات ہمارے لئے ناقابلے برداشت ہے اور اسی لئے ہم لوگوں کو نقصان پر اس دن کی بھی میٹنگ میں تھا اس کے بعد ایک انجیوز کی بھی جو میٹنگ ریجوریشن پر لیڈران پر لے اس پر بھی میں تھا اور میں آج بھی یہاں پر موجود ہے موجود ہوں میری درخواست تھے آپ لوگوں سے ماراستہ کے جو پولٹیکل کلاؤڈ ہے جو سکولر پارٹیز میں وہ تمام لوگ متحد ہوں اس کے اراؤہ ہم جیسے لوگ ہیں جو انجیوز کے لوگ ہیں سر بومبے کی بات نہیں کروں جو مہاراستہ کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ستر اسٹی سو لوگ بہت اچھے موجود ہیں مہاراستہ پر میں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر مجھ سے کہے تو اس میٹنگ کا اعتزام میں کرتا ہوں اگر بومبے کرنا ہے تو بومبے کیجئے پونہ کرنا ہے تو پونہ کیجئے پی انامدار صاحب کی سدارت میں کیجئے میں تمام لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری میں اس حکومت میں نہیں ملا تو اگلی حکومت میں ضرور ملے گا اور اگر ہم لوگ منتشر ہو کر رہے ہیں تو یہ ریزورشن آج کے بعد بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگوں کو اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ پندرہ سال کانگریز کی حکومت رہی ہے سریعاست میں کانگریز نے ہم کو ریزورشن نہیں دیا لیکن آج بھی ہم یہ امید لگ ہم کو معلوم ہے بی جی پیم کو کتہ ریزورشن نہیں دے گی نو ہو لیکن یہ تحریک ہم کو اس لیے چلانی ہے کہ آنے والے حکومت سے چناؤ سے پہلے ہم وہ عادہ لیں کہ اگر ہم حکومت میں آئے اگر آپ کو مسلمانوں کے ووٹ چاہیے تو ہم آپ کو پانچ تکا جو ریزورشن کوٹ نے دیا ہے ایجوپیشن پر اس کے علاوہ جو بریزورشن یہ ریزورشن ہم آپ کو دیں گے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا پولٹیکل کلاب یا تو آپ بومبے لیجئے میں حاضر ہوں اس کے لیے تمام لوگ آجے رہے یا کونہ لیجئے جس جس کو بلانا ہے جو ایمیل ازاز نہیں ہے جو ناراض ہیں یا جو بھی نائک تفاقی ہیں اس کو دور کرنے کی میں پوری مطلب دل سے کوشش کروں جہاں پر بھی ٹھیک لگے جہاں پر بھی اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہی ہمارا مسئلہ حال ہوگا دلوائی صاحب آپ نے جو انیشیٹیو لیا ہے بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے اور آج کے جلسے کی صدارت پی انامدار صاحب کو اپنے دی ایک بہت محصد قدم ہے اس کو میں اپریشنٹ کرتا ہوں اور آپ تمام لوگ آئے ہیں بومبے اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ تو خیال ملتظیمی لیکن مجھے بھی اچھا لگا آپ لوگ آئے اپنا وقتیا میں بھی آپ تمام لوگوں بومبے میں بہت محمدید بھی کہتا ہوں اور آپ شکریہ بھی آتا تھا تھانیکیو انجام لوگ مولانا آزاد منج کے عدیقش ہنسویند الوایت صاحب اس پروگرام کے مٹنگ کے عدیقش انہمدار صاحب اور منج پر بیٹے ہوئے ہمارے سبھی مہمانے کسوسی اور مرے بھائی اور بہنوں میں چھوٹا سا سجیشن دینا چاہتی ہوں کافی کچھ سننے کے بعد مجھے ایسے کچھ فیل ہوا کہ ہم جس چیز کی لڑائی یا جس چیز کی لیے مورچا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آرکشن یہ صرف ہم تک ہی مہدود ہے ہمارے کئی مسلمان بھائی بین کئی جماعتیں ایسی ہیں جن تک یہ چیز پہنچی نہیں ہے تو میں سب سے پہلے سجیشن دینا چاہوں گی دروائی صاحب کو کہ اس طرح سے ایڈیا وائز گروپ بنا کرے زمیدار شخص کو زمیداری دی جائے کہ وہ سارے سکول مدرسوں سے تعلق کر اور ان تک یہ باتیں پہنچائے جس طرح سے ایک بھائی نے میرے بتایا کہ سکول کی جو فارم بھرے جاتے ہیں جو لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ان کے فارم میں جو لکھاوا نہیں ہوتا ہے کاسٹ تو اس لیے وہاں پر کاسٹ انٹر ہونے کے بعد اس کو کاسٹ سرٹیفیکیٹ ملنے میں سہولت ہوگی اور اس سرٹیفیکیٹ کا یوز یوز جو ہے وہ کورپورٹر کے الیکشن میں یا اپنے فیوچر میں کچھ بچوں کو کم پرسنٹیں ملنے کی وجہ سے اگر وہ OBC میں آتے ہیں تو 50% پر بھی ان کو میڈیکل وغیرہ میں ایڈمیشن انجینئرنگ میں مل جاتا ہے کچھ کالجز میں تو اس طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ ملے گی یہ ایک میرا مدہ تھا کہ یہ کافی اچھا سجیشن تھا کہ بچوں کو یہ بتا جائے اس طرح کی تمام چیزیں بتانے کے لیے اگر ہماری حسین دلوائی صاحب کی کمیٹی کی طرف سے ان کی ادھک شاتہ میں ایریا وائز ہم ایک گروپ بنا کر اور ایک ایک ذمہ دار شخص کو یہ ذمہ داری دیں تو اس طرح سے جو کچھ میٹنگ میں ہماری یہاں پاتے ہوئے ہیں اور جو مدہ ڈسکس ہوئے ہیں وہ مدہ وہ نولیج وہ معلومات انہمدہ صاحب کے طرف بھی جو ہمیں معلومات میں اور ہماری معلومات میں نولیج میں اضافہ ہوا وہ ساری چیزیں ہماری قوم تک ہماری ایریا تک ہمارے شہر تک پہنچنی بہت ضروری ہے یہ چیزیں یہیں تک محبود نہیں رہنا چاہئے خاص طور کے میں تھانہ سے ہوں اس لئے میں کرنا چاہوں گی کہ تھانہ میں بھی اس طرح کا کچھ پروگرام رکھ کر کامیٹنگز لے کر اور یہ ساری چیزیں وہ پہنچائے جائیں شکریہ لائے